اچھا یہ بھی سمجھ لیں کہ عورتوں پر زکاة فرض کیسے ہوتی ہے کس دن وہ صاحب نصاب بنتی ہیں تو عام طور پر جس دن بچیوں کی رخصت ہی ہوتی ہے اس دن وہ صاحب نصاب بن جاتی ہیں عام طور پر اس لیے کہ جب بچیوں کی رخصت ہی ہوتی ہے شادی ہوتی ہے تو انہیں جہیز میں ہمارے ہاں سونہ دیا جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے بھی سسرال کی طرف سے بھی تو اگر تو کسی عورت کا سونہ ساڑھے ساتھ تولے سے زیادہ ہے تو وہ تو ویسے صاحب نصاب بن گئی تو اس دن کی تاریخ وہ تیہ کر لے کہ اس کی شادی ہوئی تھی یکم اگست کو تو یکم اگست کو وہ اپنی ہر سال زکاة ادا کیا کرے گی صاحب نصاب بن گئی اور اگر کچھ سونہ ہے تھوڑا سونہ تو پیسے تو ہوتے ہی ہیں کسی عورت کو جہیز میں ایک تولے سونہ ملے تو پیسے تو مہر کی شکل میں عزیز اور کاری پیسے دے کر جاتے ہیں تو یہ سونہ اور پیسے ملا کر یہ کم از کم بن گیا ایک لاکھ روپیہ تو اب اس دن وہ صاحب نصاب بن گے اس لئے کہ ایک لاکھ یہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت یعنی کیاون ہزار سے زیادہ ہے تو وہ بچی اگلے سال دیکھ لے یکم اگست کو کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں میرے پاس سونہ اور پیسے ملا کر کتنے بنتے ہیں تو جتنے بن رہے ہیں سب کی زکاة ادا کرے گی تو عام طور پر بچیوں پر زکاة فرض ہوتی ہے میں نے عرض کیا کہ جس دن ان کی رخصتی ہوتی ہے اس طرح سے ہاں بعض بچیوں ہوتی ہیں وہ جوب کرتی ہیں تو جوب کرتے کرتے وہ ایک دن آتا ہے کہ اتنے پیسے جڑ جاتے ہیں جو ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت یعنی کیاون ہزار کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر جس دن ایک کیاون ہزار ان کے پاس ہو گئے ہیں تو اس دن کی تاریخ نوٹ کر لیں کہ آج پچیس اپریل کو میرے پاس ایک کیاون ہزار جمع ہو گئے تو اگلے سال پچیس اپریل کو وہ زکاة ادا کرنی پڑے گی ان پر زکاة فرض ہو جائے گی اگلے سال پچیس اپریل کو دیکھ لیں اگر ایک کیاون ہزار سے کم ہیں ساری چیزیں ملا کے سونا چاندی نقدی انویسمنٹ لوگوں سے پیسے لینے ہیں یہ ساری چیزیں ملا کر اور جو دینے وہ نکال دیں یہ ملا کر اگر ایک کیاون ہزار تک نہیں پہنچتے تو زکاة نہیں ہے اور اگر پہنچ جاتے ہیں تو زکاة فرض ہے زکاة فرض ہے تو بچیوں پر تو اس طرح زکاة فرض ہوتی ہے لڑکوں پر کیسے زکاة فرض ہوتی ہے عام طور پر لڑکوں پر زکاة فرض ہوتی ہے کہ جب وہ جوب کرنا شروع کر دیں اور جوب کرتے کرتے ایک دن آتا ہے کہ ان کے پاس اکیاون ہزار روپے جمع ہو جاتے ہیں بس جس تاریخ کو اکیاون ہزار روپے جمع ہوئے ہیں وہ تاریخ نوٹ کر لیں اگلے آنے والے سال میں اس تاریخ کو یہ پانچ چیزیں جمع کر کے دیکھ لیں کہ میرے پاس سونا ہے مردوں کے پاس سونا نہیں ہوتا چاندی نہیں ہوتی پیسے کتنے ہیں پیسے پیسے دیکھ لیں اور انویسمنٹ کہیں پہ کری ہوئی ہے انویسمنٹ بھی کوئی نہیں ہے لوگوں سے پیسے لینے تھے تو اپنے پاس پیسے ہاتھ میں چالیس ہزار ہیں بیس ہزار لوگوں سے لینے ہیں دینا کوئی نہیں ہے تو چالیس اور بیس ساٹھ اب اس کے پاس زکاة فرض ہے اب یہ اپنے ساٹھ ہزار کی زکاة ادا کرے گا تو مردوں پر تو اس طرح فرض ہوتی ہے یا مردوں پر بس اوقات فرض ہوتی ہے کہ میراس میں کہیں سے پیسہ آ جائے کسی نے حدیعہ میں پیسہ دے دیا تو اس طریقے سے مردوں اور عورتوں پر زکاة فرض ہوتی ہے اور وہ اپنے مال کی زکاة اس دن اور اس تاریخ کے حساب سے نکال لیں گی جس دن اور جس تاریخ کو اللہ چالہ نے پہلی دفعہ انہیں 51 ہزار کا مالک بنایا تھا بس اپنی تاریخ نوٹ کریں اگلے آنے والے سال مستاریخ کو حساب لگا کر زکاة ادا کریں